لوگ کہتے ہیں وقت آئے گا تو ہم اسلام کی خاطر سر کٹا دیں گے وقت آئے گا ہم اسلام کی خاطر سر کٹا دیں گے ارے وقت آیا جو فجر میں سر جھکا نہ سکا جو زہر میں سر جھکا نہ سکا ارے جو رب کی بارگاہ میں جھکانے کو تیار نہیں ہے وہ رب کی رضا کے لئے کٹانے کو تیار ہو جائے گا یاد رکھیں کٹائے گا بھی وہی جو آج جھکاتا ہے جب جاتے ہو اللہ کا سجدہ کرنے اب یہاں بات آئی تو ایک بات ارس کر دوں ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی نہ مجھے نہیں پتا کہ کتنی بیٹھی کہاں بیٹھی جو سن رہی ہیں وہ سننے جن کو نہیں پتا نہیں معلوم آپ ان تک یہ پیغام پہنچا ہے اجازت ہے آپ کی آپ کے یہاں محرم تو بہت دم دام سے مناتے ہوں گے نا آشورہ دس محرم بہت دم دام سے دس محرم میں بھی ہم کیا کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کربلا کے میدان سے ہمیں کچھ ملا ہے تو وہ تازیہ علم ہے نوہا ہے مرسیہ ہے بول ہے تاشا ہے میلا ہے کھیل ہے تماشا ہے ہمیں کربلا سے یہی ملا ہمیں امام حسین کا سجدہ نظر نہیں آتا ہمیں امام قاسم کی قربانی نظر نہیں آتی ہماری ماں بینیں موجود ہیں سنیں امام زنال عبدین امام حسین کے بیٹے جو کربلا میں زندہ بچ گئے تھے امام زنال عبدین بیان کرتے ہیں جب ہم مدینے سے چلے تو ہمارے ساتھ ہماری پوپی زینب بھی تھی نام سناو گا ناظرت زینب کا قاتون جنت کی بیٹے جب ہم چلے پوپی زینب ساتھ تھی ہم مکہ پہنچے پوپی زینب ساتھ تھی ہم مکہ سے چلے کوفے کے لیے ہمیں کوفہ نہیں جانے دیا گیا ہم کو ہرنے گیرہ کربلا لے کر آئے پوپی زینب وہاں بھی ساتھ تھی امام زنال عبدین کہتے ہیں پورے سفر میں میں نے دیکھا میری پوپی زینب نے کسی رات تحجد کی نماز کو قضا نہیں کیا پورے سفر میں میری پوپی نے کبھی تحجد قضا نہیں کی فرماتے ہیں ہم کربلا میں آگے خیمہ لگا دیا بستر نہیں تھا مسلح نہیں تھا کھانے کے لیے دسترخان و برطن نہیں تھے ہم کربلا کے میدان میں اس پوجیشن میں کے کچھ بھی نہیں اس حالت میں بھی میں دیکھ رہا تھا ہر رات اٹھ کر میری پوپی تحجد کی نماز عدا کر رہی تھا فرماتے ہیں ساتھ تاریخ کو پانی بند آٹھ تاریخ کو پانی بند ہمارے خیمے کا پانی خط چھوٹے چھوٹے بچوں کے حلق بھی سوکے تھے خیمے میں پانی کا قطرہ نہیں کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ساتھ تاریخ آٹھ تاریخ نو تاریخ دست تاریخ یہ حال فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایسے میں بھی ہر راہ تٹھ کر میری پوپی تحجد کی نماز عدا کر رہی تھا نہیں آرہی سمجھ میں بات آپ کے آرہی ہے نا غور کرو جا کر گھر کی عورتوں کو بولو بتاؤ اپنی بیٹی کو بتاؤ اپنی بیوی کو سمجھاؤ امام زین اللہ عبدین کہتے یہاں تک کہ سفر ختم ہوا دس محرم کی تاریخ آگئی یزیدیوں نے صبح سے جنگ چھیر دی ایک ایک کر کے ہمارے سارے اپنوں کو دو پہر تک ظالموں نے شہید کر دیا دس محرم کو دو پہر تک سارے شہید کر دیا گئے مغرب کے بعد گیارہ محرم کی رات لگتی فرماتے مغرب کے بعد گیارہ تاریخ لگی یہ گیارہ تاریخ وہ تاریخ تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکری پڑی تھی ہمارے اپنوں کی لاشیں کسی کا سر تن سے جدا کسی کے ہاتھ تن سے جدا کسی کے پیر تن سے جدا کسی کی لاش کو گھڑوں کی تاپوں سے روندہ گیا تھا فرماتے لاشیں بکری پڑی تھی ان لاشوں میں کوئی میری پوپی کا بھائی بھی تھا کوئی بھانجا بھی تھا کوئی بتیجا بھی تھا کوئی بیٹا بھی تھا امام زنالابدین کہتے ہیں میں دیکھ کر حیرام تھا اس رات بھی میری پوپی اٹھی ہے جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکری پڑی تھی ان میں دو لاشیں میری پوپی کے بیٹے اور محمد کی بھی تھی ایک کی عمر سات سال ایک کی گیارہ تھی یا ایک کی نو سال یا ایک کی تیرہ تھی لیکن چھوٹے چھوٹے بچے تھے جوان نہیں تھے ان دو چھوٹے بچوں کی لاشیں پڑی تھی یزیدیوں نے تیروں سے چھلنی کر دیا تھا امام زین اللہ عبدین کہتے میری آنکھیں پٹی رہ گئی میں دیکھ کر حیرام تھا اس وقت جب ان کے بیٹوں کی لاشیں پڑی تھی اور چاروں طرف لاشیں بکری تھی اس رات میں اٹھ کر بھی میری پپی تحجد کی نماز ادا کر رہی تھی ذرا سوچو جن کے گھر کی بیٹیاں اپنے بیٹوں کی لاشوں کے سامنے اللہ کا سجدہ نہ چھوڑیں کیا وہ شابی کے دن اللہ کا سجدہ چھوڑتی ہوں گی ارے جو میدان جنگ میں تحجد قضا نہ کریں اپنے گھر میں رہ کر انہوں نے فرض چھوڑا ہوگا سنت چھوڑی ہوگی واجبات چھوڑی ہوگی آج ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا عورتوں پر جمعہ کی نماز نہیں عورتوں پر عید بکرائید کی نماز نہیں عورتوں کو نمازیں جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں اب نتیجہ کیا ہے عورتوں پر یہ چند نمازیں نہیں ہیں تو نتیجہ یہ ہے ہمارے گھر میں پورا سال گزر جاتا ہے گھر کی عورت اللہ کا سجدہ ہی نہیں کرتی